بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی گرم خبر آئی ہے جو ابھی تک ہمارے سٹریو میڈیا جو ہے اس نے اس پر کوئی بات نہیں کی اور اس خبر کو ایسے لگ رہے جیسے دبایا جا رہا ہے مہتر ناظرین خبر یہ ہے انتہائی افسوسناک خبر مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے جذبات کو مجرور کرنے والی خبر خبر یہ ہے کہ جہاں بابری محجد ہوا کرتی تھی اس کو شہید کر دیا گیا تھا آج مودی نے وہاں رام مندر کا سنگے بنیاد رکھ دیا ہے انتہائی افسوسناک بات ہے یہ ہندوستان کے چالیس کروڑ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھلوار نہیں ہوا پوری دنیا کے جو عربوں مسلمان ہیں ان کے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا ہے دو عرب سے زیادہ مسلمان اس وقت قرآن عرض پر موجود ہیں اور افسوس کی بات ہے کہ اتنی بڑی ایک طاقت ہونے کے باوجود ہم ٹس سے مسنے ہوئے اور جہاں بابری محجد تھی وہاں پر رام مندر تعمیر کر دیا گیا ہے افسوس کی بات ہے کہ مودی نے اپنے ہاتھوں سے اس کا افتتاہ کیا ہے اپنے ہاتھوں سے سگم ریاد رکھا ہے اگر کوئی وہاں کا مذہبی پیشوا ایسا کرتا تو شاید اتنی تقلیف نہ پہنچتی لیکن مودی نے اپنے ہاتھوں سے یہ کر کے پوری مسلمان پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ بیغام دیا ہے کہ میں ایک متصب ہدو ہوں اور ہندوستان میں باقی جتنی بھی اقلیتیں ہیں وہ مسلمان ہوں وہ سکھ ہوں وہ کوئی ایسائی ہوں جو بھی ہوں میں جو چاہوں ان کے ساتھ کر سکتا ہوں باہر کا آج ہندوستان کے شمالی صوبہ اتر پردیش کے شہر ایودیا میں مودی نے رام مندر کا سنگے پنیاد رکھ دیا ہے یہ مندر ہے یہ سیم اسی جگہ پر بنایا گیا ہے جہاں پر کبھی بابری مزید ہوا کرتی تھی اور یہاں پر مسلمانوں نے ایک طویل مدد تک انیس سو انچاس تک یہاں پر نمازیں پڑی ہیں اور مسلمانوں کی سرگرمی یہاں پر عروج پر ہوا کرتی تھی مسلمان یہاں اپنی مذہبی عبادتیں کیا کرتے تھے عید کی نمازیں پڑھا کرتے تھے جمعہ پڑھا کرتے تھے باقی پانچ وقت کی نماز ہوتی تھی یہاں تلافت کلام پاک ہوتی تھی لیکن آج اس مسجد کو جسے مسمار کر دیا گیا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ انیس سو بانوے میں ایک بہت بڑا وہاں پہ جھگڑا ہوا تھا مسلمانوں اور ہندووں کے درمیان جب ہندو اس مسجد کو گرانے کے لیے آگے تھے انیس سو بانوے کو اور وہاں پر دو سو کے قریب کیشورٹیز بھی ہوئی تھی جن میں اکثریت مسلمانوں کی تھی زیادہ مسلمان شہید ہوئے تھے وہ مسجد کو بچانا چاہتے تھے لیکن ہندووں نے انہیں وہاں مودی کی سرپرستی حاصل تھی آج جو وزیراعظم ہیں بھارت کے تو انہوں نے مسجد کو گرا دیا تھا اور آج پھر وہاں مودی نے رام مندر کا افتتاہ کر دیا ہے اس کا باقاعدہ سے جو اس وقت پرائم منسٹر ہے انڈیا کا تو یہ مسلمانوں کے لیے انستہائی افسوسناک بات ہے آپ پاکستان میں دیکھئے جہاں جہاں پر ہندووں کے مندر موجود ہیں ہندو یہاں سے چلے گئے لیکن جتنے چند ایک موجود ہیں یہاں پر سکھوں کی سب سے بڑی عبادت کہیں سکھوں کی پاکستان میں ہیں آپ دیکھئے کہ بابا گروہ نانک جنہیں ہم بھی گروہ سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان تھے لیکن ہندووں کے وہ مذہبی پیش ہوا ہیں بابا گروہ نانک کی جنم بھومی بھی یہاں پہ ہے ننکانہ صاحب میں اور جہاں پر ان کا اللہ سے جا کے ملے وہاں پر بھی ہم نے مسلمانوں نے ان جوگو ناک صرف سنبھال کے رکھا ہوا ہے بلکہ ان کی حفاظت کرتے ہیں بڑی شدید تنقید ہوتی ہے جب ہمارے حکومتیں ان پر پیسے خرچ کرتی ہیں جب کرتار پر رہ داری پر عمران خان نے خطیر سرمایہ خرچ کیا خطیر اکم خرچ کی تو مسلمانوں نے بہت احتجائی تو نہیں کیا لیکن بہت سارے سیاسی جو پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ہم نے یہ میسے دیا کہ پاکستانی جو ہیں یہ اقلیتوں کے حقوق کا بالکل تحفظ کرتے ہیں اور ان کی عبادت کا ہے یا جن سے ان کی وابستگی ہے دینی وابستگی ہے ہمارے لئے وہ بڑی مقدم چیزیں ہیں ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں تو ہم نے بابا جی کی بابا گروہ نانگ کی جتنی بھی یادگاریں ہیں ان کو بڑی حفاظت ان کی کی ہے اور شاید انڈیا میں وہ ہوتی تو اب تک مسمار کر دی گئی ہوتی لیکن ہم نے ان کو ہر طرح سے تحفظ دیا ہے ان کو سنبھالا ہے اور ان کی تضیون و عرائش پر کروڑ روپیس سالانہ خرچ کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سکھ کمیونٹی جو ہے ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور وہ پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ انیس سو سینٹالیس میں جو ہم سے غلطی ہوئی تھی ہم اس کو صدار سکتے ہیں اس پنجاب کے ساتھ محبت کر کے میں نے بار بار کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ برے صغیر تقسیم ہوا وہ غلطی پہ ہیں یہاں برے صغیر تقسیم نہیں ہوا تھا صرف پنجاب تقسیم ہوا تھا آدھا پنجاب ادھر رہ گیا آدھا پنجاب ادھر تھا تو ادھر بھی پنجابی ادھر بھی پنجابی ہماری زوان ایک ہے ہماری رہتل ایک ہے ہمارا کلچر ایک ہے ہر چند کے ہمارا کلمہ مختلف ہے اور جس گروہ کی وہ انتباہ کرتے ہیں پیروی کرتے ہیں بابا گروہ نانک بابا گروہ نانک سچی اور پکے مسلمان ہیں اس پہ میں نے بہت سارے دلائل پہلے بھی دیئے ہیں آج کے مختصر پروگرام میں دوبارہ سے کرتا ہوں کہ بابا گروہ نانک رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے وہ دین اسلام کے سچے اور پکے خیرخوا اور عاشق تھے یہی وجہ ہے کہ وہ حج کرنے کے لیے پیدل مکہ مقرمہ گئے روزہ رسول پر حاضری دی مہترین ناظرین میں آپ کو صرف اختصار کے ساتھ بتا دوں کہ آج بھی جب ہم حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں روزہ رسول کی طرف اور خانقابہ کی طرف جانے کے لیے ہمیں جو فارم فل کرنا ہوتا ہے وہاں دس جگہ پہ ہمیں ایک ڈیکلریشن ہے جو سائن کرنا پڑتا ہے کہ میں خاتم النبیین خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا اور پکا امتی ہوں اور انہیں آخری نبی مانتا ہوں میں آمدی نہیں ہوں میں کسی بھی غیر مذہب سے تعلق نہیں رکھتا ہے ایسی ساری شکیں ان کو پور کر کے آپ ڈیکلریشن پر سائن کرتے ہیں تب آپ کو شناتی کار جاری ہوتا ہے اور پاسپورٹ جاری ہوتا ہے اور حج کے لیے بلکل خاص پاسپورٹ ہے جس پر آپ حج کرنا جاتے ہیں پندرہ جگہ اوپر آپ کو یہ تصدیق کرنا پڑتی ہے کہ میں سچا اور پکاش کرسول ہوں جب بابا گرون آنے گئے اس زمانے میں امیگریشن کے یہ سارے سلسلے تو نہیں تھے لیکن جس پر شک ہوتا تھا کہ یہ مسلمانیوں سے باقاعدہ سے اس کے خطنے تک چیک کیا جاتے تھے اسے خیمے میں لے جاتے تھے اور وہاں چیک کیا جاتا تھا تو جب بابا گرون آنے گئے کسی نہ کسی نے تو ان سے پوچھا ہوگا کہ آپ مسلمان ہیں تو وہاں انہوں نے اقرار بلیسان کیا ہوگا کہ ہاں میں مسلمان ہوں اگر ان کو چیکنا بھی کیا گیا ہو تو وہاں کم از کم انہوں نے اقرار بلیسان کیا ہوگا کہ میں مسلمان ہوں اس لیے وہ خانہ کعبہ میں بھی گئے اور روزہ رسول میں بھی گئے سکھوں کا تو یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے وہاں نماز بھی پڑھائی کچھ نے کہا نماز جمعہ پڑھائی بار کیا انہوں نے نماز پڑھائی ہو یا نا پڑھائی ہو امامت کی ہو یا نا کی ہو یہ بات تیش شدہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر بیسیوں نمازیں ادا کی کئی دن تک انہوں نے نمازیں ادا کی شاید مہینہ ڈیڑھ مہینہ وہاں رہے روزہ رسالتیمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مقاہ مکرمہ میں تو انہوں نے خانہ کا بابی بھی نمازیں ادا کی تو ان کے مسلمان ہونے میں مجھے تو کوئی شبہ نہیں ہے باہر کیا سکھ جو سمجھتے ہیں کہ یہ گروہ ہمارے ہیں ان کا کلیم ہے اور ان کی وہ اتباع کرتے ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں ان کے فرمودات پر عمل کرتے ہیں تو ہم نے ان کی جتنی بھی یہاں یاد کر رہے تھی جہاں جہاں وہ وہ ننکانہ صاحب پیدا ہوئے وہ ہم نے محفوظ کی ہے ان کی جنم بھومی کرتار پر میں وہ اللہ سے جہاں ملے اپنے خالق ہے کی کی سے جہاں ملے وہ محفوظ ہے گجرانوالہ ایمن آباد کے قریب ان کی ایک یاد کر رہا ہے وہ محفوظ ہے اور فاروق آباد جسے کبھی چھوٹ کانا کہا کرتے تھے وہاں پر انہوں نے لنگر خانہ جو قائم کیا تھا وہ محفوظ ہے پنجہ صاحب محفوظ ہے جہاں جہاں بابا جی کے قدم لگے ہیں ہم نے وہ ساری جگہیں محفوظ کی ہیں اور ان کی پوری حفاظت کرتے ہیں میں اگر یہ کہوں کہ ہم اپنی مساجد سے زیادہ ان کی حفاظت کرتے ہیں وہاں پر زیادہ سکیوٹی ہے تو یہ بے جانا ہوگا یہ پاکستان ہے اور یہاں پر اقلیت ہوگی اسی طرح ہندووں کے جو مندر ہیں آپ لاہور میں جو ان کا بڑا مندر ہے وہاں پر جو منور چاند اور دوسرے لوگ ہیں ان سے پوچھئے گا کہ ہم مسلمان ان کے ساتھ کتنا تعاون کرتے ہیں اور کیسے ان کے پروگرامز میں شامل ہوتے ہیں اور ان کی خوشیوں اور دکھوں میں شامل ہوتے ہیں تو ہم تو یہ پاکستانی ہیں دوسری طرف انڈیا نے آج مسلمانوں کے زخموں پر نمک نہیں چھڑکا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مزید جرگے لگائے ہیں اور ہمیں تو بات کرنا مشکل ہو رہا ہے مجھے اس وقت تو مہتر ناظرین آج ہندو موڈی نے وہاں پر جہاں کبھی بابری مسجد ہوا کرتی تھی ایک متنازع فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ ان کی جو ہے اس نے بھی متنازع فیصلہ دیا لیکن یہ بہت بڑا مسلمانوں کے ساتھ ایک دھوکہ ہوا ہے وہاں پر چالیس کروڑ کے قریب مسلمان ہیں جو ہندوستان میں باتتے ہیں صرف انہی کے جذبات نہیں تھے ایودیا کے مسلمانوں کے جذبات نہیں تھے یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات تھے میں اس وقت یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے سعودی عرب اور مسلم ممالک میں سے ایران وغیرہ ایک بڑا بزنس کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں بھارت کے ساتھ ان کو ایک دفعہ ضرور سوچنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی تو بڑی عارضی سی زندگی ہے اس کے بعد ہمیں نے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے زندگی کے لیے آخرت میں جانا ہے اور مہا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی حاصل کرنی ہے تو کیا ہم اس قابل ہیں مسلمان کہ روز جزا جس روز حساب تولے جائیں گے جس روز ہمیں جزا دی جائے گی اس روز رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کے یہ کہہ سکے کہ یا رسول اللہ میں آپ قومتی ہوں میری شفاعت کیجئے ہم نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے پاکستان کا سٹریم میڈیا صرف اس لیے ابھی تک خاموش ہے کیونکہ بھارت کے بہت سارے اشتہارات ملتے ہیں اور ہمارے دو چینلز ایسے ہیں جن میں ساٹھ فیصد تک انڈیا کی انویسٹمنٹ ہے ایک بہت بڑا چینل ہے جہاں جو ہی چاولہ کے ہاسپنڈ مکیش چاولہ جو ہیں وہ ساٹھ پرسینٹ ہیسیس کے اس میں پارڈنر ہیں تو ہم لوگ تو اس وجہ سے چھپ ہیں کہ امن کی بہشاہ امن کی آشاہ اس کی مد میں ہمیں کروڑوں اربوں روپیس سالانہ آتے ہیں تو کیا ہمارا اگر میڈیا اس طرف توجہ نہیں دے رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمانوں کے جذبات نہیں ہے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا وہاں بھی سکوت تھا شاید لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا بھی تھا باہر کیا مجھے بہت دھچکا لگا جب میں نے یہ خبر پڑھی کہ مودی نے خود اپنے ہاتھوں سے ایودیہ میں جہاں بابری مجد ہوا کرتی وہاں تھا وہاں رام اندر کا افتتا کر دیا ہے بڑی تکلیف کے بعد ان کا کلیم یہ تھا کہ آج سے سولمی صدی میں جب مغل بادشاہ نے وہاں پر جہاں رام جی کی جنم بھومی تھی وہاں بابری مجزد تعمیر کر دی اور یہ مجزد جو ہے غیر قانونی اور غیر اخلاقی طور پر بنائے گی جہاں رام مندر جہاں رام مندر تمیر ہونا تھا رام جی کی جنم بھومی وہاں بابری مجزد تعمیر کر دی گئی اور انہوں نے کلیم کیا کہ یہ ہمارے رام جی کی جنم بھومی ہے تو یہاں پر مندر ہی بن سکتا ہے باہر کیا جو بھی کلیم ہو آج یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ گئی کہ ہندوستان میں اقلیتوں کو جینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے وہ اپنی رسومات اپنی مذہبی عبادات اپنے اقیدے کے مطابق ادا نہیں کر سکتے وہاں وہی ہوگا جو مودی سرکار چاہیے گی جو موتو سب ہندو چاہیں گے آج کا دن پوری سکھ کمیونٹی کے لیے کرسچنز کے لیے اور بالخصوص میں کہوں گا کہ سکھوں کے لیے اور وہاں کے مسلمانوں کے لیے عیسائی تو خیر شاید اس بات کو نہ لیں پارسی بھی نہ لیں لیکن وہاں بسنے والے بھارت میں سکھ اور جو مسلمان ہیں ان کے لیے بڑا دجکہ ہے اور ان کے لیے یہ واضح پیغام ہے کہ بھارت کے لیے وہ جتنے مرضی وفادار رہیں بھارت کے وہ جتنے مرضی گنگائیں بے شک وہ کہتے رہیں چینو عرب ہمارا ہندوستان ہمارا جو مرضی کہتے رہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا لیکن ہندوستان صرف ہندو کے لیے اچھا ہے مسلمانوں کے لیے سکھوں کے لیے اور اقلیتوں کے لیے بلکل بھی اچھا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد بھارت جو ہے ایک تو اس کا جو یہ دعویٰ ہے کہ میں ایک ایسا ملک ہوں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے اور ہم بڑے براد مینڈڈ ہیں یہ ساری کلی کھل کے آگئی ہے یہ ہندووں کا ایک متاثب ہندووں کا ملک ہے اور وہاں پر مسلمانوں کے لیے سکھوں کے لیے اور دوسری اقلیتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج وہاں بھارت میں انہوں نے مندر کا افتتا کیا ہے تو یہ بھارت کے تابوت میں آخری تیل ٹھونگ دی ہے اس کے بعد آزادی کی تحریکیں جو ہندوستان میں وہ تیزی سے سار اٹھائیں گی اور اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گی بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا ہے یہ میری بات آج لکھ رکھی ہے یہ ایک جذباتی بات نہیں ہے یہ ایک تیزیہ ہے کہ بھارت اس کے بعد وہاں مندر کا اس نے افتتا تو کر دیا ہے مہدی نے لیکن وہ بھارت کو نہیں بچا پائے گا بھارت اب کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہوگا اور یہ بہت دیر اگلی دو دھائیوں میں یہ بات ثابت ہو جائے گی آپ دیکھئے گا اگلے پندرہ سے بیس سال میں بھارت کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا بھارت جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ملک اور سب سے بڑی جمہوریت نہیں رہے گی وہ ٹکڑوں میں بٹا ہوا ملک ہوگا اور اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے اس کا تو ابھی تائیو نہیں کیا جا سکتا باہرکہ اب یہ بات ہے کہ بھارت جو ہے اب اپنے پیروں پر نہیں کھڑا رہ سکے گا بھارت ایک بڑی موشت بن گیا تھا ایک بڑی جمہوریت مانا گیا تھا لیکن بھارت نے جو تاثب کا مظاہرہ کیا ہے اور بالخصوص وہاں پر جو سکھ اور مسلمانوں سے سلوک روا رکھا ہے اس کے بعد میں تاوے سے کہہ سکتا ہوں کہ بھارت کی اب کلی کھلنے والی ہے اس کے بخی ادھرنے والے ہیں اور بھارت کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہونے والا ہے میری اللہ سے دعا بھی یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ان کی بالخصوصی حفاظت فرمائے جو غزہ کی پٹی پر حالت جنگ میں ہیں جو بھارت میں حالت جنگ میں ہیں وہاں پر اب بہت سارے فسادات بھی پھوٹنے کا خطشہ ہے اللہ وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے کیونکہ بھارتی پھر جب آتے ہیں وہ مسجدوں کو بھی آگ لگا دیتے ہیں مسلمانوں کے گھروں کو بھی آگ لگا دیتے ہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ بھارت میں بسنے والے مسلمانوں کو دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں وہ غزہ کی پٹی پر بستے ہیں وہ جہاں بھی بستے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے آپ ان کے لئے دعا کیجئے اپنی دعا میں ان کو یاد رکھئے گا اللہ آپ کا اور میرا سب کا ہمی و ناصر و پاکستان زندہ بات